دوستو رمشکار میں منسکوان شرمائی ایک بار پھر آج آج ہندہ آواز کے لیے آپ کے بیچ میں لے کر کے ایک ایسی سنسنی خیز خبر جو بھاردین تفارٹی کے بھکتوں کی پینٹ تنبو اس لیے بھی کھوڑنا جروری ہے کیونکہ پہلے بات شروع کرتے ہیں گری راج کی شور جو بھاردین تفارٹی کے بڑے خاصوں خاص مانے جاتے ہیں پردان منطری موڈی جی کے اور بیہار کی قانون بیوستہ پر بات کریں گے جس قانون بیوستہ کو لے کر کے گری راج آج بہت لال پیلے ہو گئے اور اتنے لال پیلے ہو گئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ انہوں نے خودی مان لیا کہ قانون بیوستہ بہت خراب ہے نتیش کمار کو بھی انہوں نے الٹا سیدھا بول دیا اپنی اس فون کال میں انہوں نے بیگوس رائے میں ہوئے ایک ہتیا کانٹ کے بارے میں جانکاری چاہی تھی ایس پی سیٹی سے لیکن ایس پی سیٹی کا الٹا جواب آیا تک انہوں نے کہا کہ بھئیہ بیگوس رائے چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں یہاں کے لوگ نتیش کمار سے بات کیجئے گا اب نتیش کمار کی جو قانون بیوستہ ہے وہ تو ان سے سمل نہیں رہی ہے لیکن گری راج نے جو سوال اٹھائے وہ باقی میں ایسے سوال تھے اور جو کال تھی وہ میں آپ کو سن مانا چاہوں گا وہ باقی میں کمال تھی ایک طرح سے گری راج لگ رہا ہے اپنے ایک پردیش مطلب پردیش کے اپنے چھتر کے ایک ایسے نیتہ ہیں جو کم سے کم صحیح بات جنتہ کے لیے بول سکتے ہیں گری راج شانڈلے بیسے کہتے ہیں کافی ان کے جو بیان آتے ہیں راہل گاندھی کے بارے میں بڑے چرچت ہو جاتے ہیں الٹا سیدھا بولتے ہیں لیکن بیہار پر انہوں نے سیدھے سیدھے کومنٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور نیتیش کمار کی سرکار پر سیدھے سیدھے سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے تو لگتا ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ کانڈ ہونے والا ہے لیکن کیا بولا انہوں نے کیا نہیں بولا یہ سن لیجئے جو فون کال میں ان کے آیا میں ہوں پرونی میں پھل بریہ میں یہ راک چھس لوگوں کو آپ نے بیٹھا دیا جو سب کو مار مار کر کے ایکسیڈینٹ 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 اور پھر ملنے جائے تو اس کو جیل کیا کہتے ہیں ہستیفار کر کے ہم یہاں سے نکل گیا آپ کو پھل بریہ میں ٹرانسپورٹر ربندر رائے کی حتیہ ہوئی ہے آپ کو نہیں معلوم ایکسیڈینٹ ہے آپ کو نہیں معلوم ہے یہ تو پوری پبلک لگی تب جا کر کے کہ اس کا ایکسیڈے ہوا تر جا کر کے آپ کی پھلیس آؤ جو لڑکا مارا گیا راجوارا والا جس کے پڑی بار کو آپ نے جیل بھیج دیا کیا کر رہے ہیں کیا بیچار ہے یا تو نتیز کمار کو کہیے کہ بے گسرہ جلالوگ کھالی کر دیں یا ہم اس دکھتے ہیں بہت آپ کا اچھا جب آپ دہست پولیس پولیس کی دہست ختم ہو گئی ہے پولیس کی دہست ختم ہو گئی ہے یہ آپ نے سن لیا ہوگا دوستو اب یہ سننے کے بعد تھوڑا سا تسلی کیجئے گا کہ بیہار کی اوپر جب بات اٹھ گئی ہے تب پھر بنگال کے چناب میں بھی ایک بات اٹھ گئی ہے بات یہ اٹھ گئی ہے کہ امیشہ کے خلاف بارن جاری ہو گئے ہیں ممتہ بینر جی کے بھتی جی کے بارے میں غلط بیانی کرنے کے لیے یہ خبر ہے انڈی ٹی وی کی جو یہاں ہمارے پاس موضود ہے جس کو یہاں آپ کے بیچ چرچہ میں لانا چاہیں گے خبر کیا ہے یہ بتانا چاہیں گے خبر یہ ہے کہ ممتہ بینر جی کے بھتی جی سویس حمایت کے بعد امیشہ نے بنگال کی عضالت نے سمن جاری کر دیا ہے بنگال الیکشن دو ہزار اکیس کے بارے میں خبر ڈالی جاری ہے کہ ایک پریس نوٹ میں ممتہ بینر جی کے بھتی جی ابی شیخ بینر جی کا بقیل سنجب اسو نے دعویٰ کیا کہ امیشہ نے گیارے اگست دو ہزار اٹھارے کو کول کو تاکہ میر روڈ پر ایک بھاچپا کی ریلی میں ترنمول سانسد کے خلاف یعنی ابی شیخ بنر جی کے خلاف کچھ آپ پتی جنک بیان دیئے تھے سانسد بیدھائی کا عضالت نے کیندرے گرہ منتری امیشہ کو ترنمول کانگریس کے سانسد ابی شیخ بنر جی دوارہ دائر مانہانی کے معاملے میں باعث فروری کو بیقتی قط روپ سے یا اسے پہلے ایک بکیر کے مادیم سے پیش ہونے کیا سممن جاری کر دیا ہے نگر میں ایم پی ایم ایل ای کورڈ کے بشش نیائے دھیش نے مردش دیا ہے کہ امیشہ کو اس دن صبح دس وجہ ویکتی وادیوں کے سامنے آنا جروری ہے یہ ہے انڈی ٹی وی کی ریپورٹ ایک پریس نوٹ میں ممتہ بنر جی کے بھتیجے ابی شیخ بنر جی کے بکیل سنجے باسون نے دعویٰ کیا کہ امیشہ نے گیارہ اگست کو ان کے خلاف کچھ بولا تھا اب امیشہ کے خلاف بارنٹ نکل جاتا ہے اور گری راج جو ہیں نتیش کمار کے خلاف ٹپنی کر دیتے ہیں دوستو سمجھئے قانون کی بیوستہ کیا ہے یا دیش کی بیوستہ کس طرح سے چل رہی ہے دیش کی بیوستہ ایک طرح سے ٹوٹ چکی ہے جس کا موڈی جی دعویٰ کرتے تھے امیشہ دعویٰ کرتے ہیں جب وہ دیش میں بکاس نے لے کے آ پائے یا دیش کو سونار انڈیا نہیں بنا پائے تو بنگال کو کیا سونار بنگال بنا پائیں گے بس ہوا ہوایی دعویٰ کیے جاتے ہیں ہندوستان کو ملا ہے تو مہنگا پیٹرول ملا ہے اور کسانوں کو ملا ہے تو تین کالک کانونوں کا وہ سچ جو آج ان کو دلی بورڈر پر اکھٹا کیے ہوئے ہیں جہاں پر اسنتسٹ آوازیں نکل رہی ہیں تو دوستو سمجھنا جروری ہوگا کہ پردھان منتری موڈی جی کی جو بانی کا سیم ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے پیٹرول ڈیجلوں پر پردھان منتری موڈی پر شام رنگلہ جیسے لوگ ویڈیو بنا کر کے ڈال رہے ہیں اور وہ ویڈیو بارل ہو رہے ہیں پی ایمو ٹویٹ کرتا ہے تو اس ٹویٹ کا کوئی مہتپ نہیں ہوتا نرین موڈی جی آج آپ کی بات کا خود مہتپ نہیں ہوتا آپ من کی بات کرتے ہو تو وہ ڈس لائک میں چلے جاتے ہیں تب کہاں بچی ہے یہ سرکار ای وی ایم سے جیتی تھی سرکار یا متوں سے جیتی تھی سرکار آج سمجھ میں کچھ نہیں آتا بھلی میڈیا کو اپنے کاؤں میں رکھ کر کے جیوڈیشری کو کاؤں میں رکھ کر کے جس جیوڈیشری کی مزاق پاکستان بھی اڑاتا ہے بھلی کرتے رہے ہیں آپ لیکن ثابت یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک کمجھوڑ سرکار ہو آپ چھپن انچی نہیں ہو آپ دو انچی سی نہ ہو صرف اور اس کے علاوہ کچھ نہیں مہنگائی پر فیل ہو گئے پیٹرول ڈیجل کی کمائی پر فیل ہو گئے ہر جگہ فیل ہو گئے اور امیشہ کے اوپر محمدہ بینر جی کا بار ایک طرح سے ثابت کرتا ہے کہ محمدہ بینر جی آپ کی کھیل میں ماہی رہیں آپ کی شہطرنج کی بساط پر ان کو کھیلنا آتا ہے اور بہت اچھی طرح سے آتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بنگال چنام میں آپ کو اسی طرح کی ہار ملے جس طرح سے پنجاب کے نکائے چناوں میں بھارتی انتہ پارٹی کو جیرو بٹا جیرو ملا ہے اب دوستو دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ بیہار میں جس طرح سے گریراج نے بھی دھروک کر دیا ہے کیا اس کی بھرپائی بھارتی انتہ پارٹی کر پائی گی کانون بیورستہ نتیش کمار سمحال پائیں گے نتیش کمار گریراج کے بیان کا کیا جواب دیں گے یہ سوچنا لازمی ہے اور اس سوچنے پر جو پرتکریہ آئے گی وہ کیا ہوگی جب بھارتی انتہ پارٹی کے ایک ایسے مخر وقتی نے جب ٹپڑی نتیش کے پرشاشن پر کر دی ہو گورننس پر کر دی ہو تب سوال اٹھتے ہیں دوستو سوال پوچھے جانے چاہیے نمشکار جہن دوستو